اسلام علیکم بیوز میں آپ کا مزبان تاہ سے دیکھئی کہنو اس کی میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام فیصلہ عوام کا تو اس وقت میں موجود ہوں گلشن ٹاؤن میں اور یہاں کے دو ادار اٹھارہ میں عالمگیر خان محسود جو تے ایمنیت ہے فکسٹ کے بانی بھی ہیں انہوں نے یہاں سے جو ہے یہ سیٹ ون کی تھی اب آٹھ فروری دو دار چوبیس کا جو الیکشن آ رہا ہے سخت مقابلہ ہے پی ٹی آئی اور ایمکیوم پاکستان کی طرف سے دونوں جماعتوں میں ایک کاٹے دار مقابلہ ہونے والا ہے تو یہاں کی عوام سے پوچھتے ہیں اور سروے کرتے ہیں اس علاقے کا کہ یہاں گلشن ٹاؤن کی عوام اپنا نمائندہ کس کو سیلیک کرنے جاری ہے ایمکیوم پاکستان میں سے یا پی ٹی آئی میں سے تو دیکھتے رہے ہیں پرگرام فیصلہ عوام کا آٹھ فروری کو الیکشن آ رہا ہے تو ووٹ کس کو دیں گے اس دفعہ ووٹ یار ہم کسی کو نہیں دیں گے بجا بجا کہ سب چوہر ہیں کس کو ووٹ دیں اچھا مایوس ہوں ہے میں بہت مایوس ہے ایک ادارہ ہے جس سے کچھ امید ہے کون سا ادارہ آرمی کا ہے ان سے کچھ نہ کچھ وہ تو الیکشن لڑنے سے رہا ہے بل لڑ تو نہیں سکتے لیکن بس وہ ایک ادارہ ہے جس سے پر امید ہے باقی تو سب پاکستان کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیا کسی بھی سیاسی جماعت کو ہوتے ہیں نہیں نہیں کسی کو نہیں کس کو دیں بتائیں چلیں ٹھیک مان خان کا دکھا آپ نے کیا حال ہوا بعد میں سترہ مہینے چوروں نے کیا پی ڈی ایم تھا کیا تھا پی ڈی ایم مل کا بڑا غر کر دیا سو روپے سے جا کے پیٹرول تین سو روپے تک لائے دیکھیں اور چیزیں دیکھیں آپ کتنی مہنگائی ہیں اللہ ان کو کبھی نہ لائے ان تینوں پارٹیوں کو یہ دعا کریں امران خان کو یہ بھی لیڈر ہے مطلب لیڈر سیاسی لیڈر کوئی ہے ہمیں پروں بھی نہیں اس سے چلیں ٹھیک آٹھ فروری کو الیکشن آرہا ہے بوٹ کس کو دیں کسی کو دیں مایوس ہوئے ہاں ہے صحیح بھائی آٹھ فروری کو الیکشن آرہا ہے جی ہاں بوٹ کس کو دینا ہے آپ نے کچھ سچا سب کے سب چھوڑ رہی ہیں یہی رہتا ہے گلشن میں میں کورنگی ایک لنبر پہ رہتا ہوں بوٹ کسی کو نہیں دیں کسی کو نہیں دوں بھائی آٹھ فروری کو الیکشن آناؤنس ہوئا ہے تو بوٹ کس کو دیں بوٹ کس کو دیں یار دیکھو بوٹ کسی کو بھی بات یہ بوٹ تو آپ کسی کو بھی دیں کوئی ایک مقصود پارڈی جو آپ کی ساری جیسی ہیں کوئی بھی لے لو بڑے بوٹ ہو چھوٹے بوٹ یہاں پہ آلمگیر خان پہلے کھڑے ہوئے تھے وہ جیتے بھی تھے وہ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے یار آلمگیر اس نے کیا تھا کام کپرد اس نے ایریا کے اندر کام کیا اس پہ کوئی شک نہیں ہے وہ سامنے دیکھیں روٹی آج بھی بک رہی ہے سستی روٹی انہی کی یہ کھانا ملتا ہے ہر چیز ہے سامنے والی روٹ سیدھی انہوں نے بنائی اور ساتھ والی روٹ دنوائی مقصد آلمگیر کو بوٹ دے دیں گے جب اکھڑا ہوگا تو دیکھیں گے اگر اس کو ہو جاتا ہے کبھی تو شاید مستے چل رہے انڈرکراؤن کام آرہے سارے جینلر بندوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ دیکھو کیا آتا ہے جو کام کرے گا وہ ہی لے گا باقی تو اس وقت کچھ سمجھ گیا رہا کہ ہونے بھی ہے کہ نہیں ہونے اللہ کہ رہے ہو جائے کچھ اسٹیبلیٹی آجائے اسے حالت بہت خراب ہے پہلے تو باتن ہے الیکشن ہوتے ہیں بھی یا نہیں ہوتے ہوتا ہے تو ووٹ پکا عمران ہسن پکا عمران کھا کیا آپ نے خیریت سے اللہ کا شکر سر آرہ فروری کو الیکشن ανناؤنس ہوا ہے تو ووٹ کس کو دینے آگر ہوگا تو پی ٹی آئی پی ٹی آئی کن فرم ہے کیا آپ نے خیریت آرہ فروری کو الیکشن ανناؤنس ہوا ہے کس کو ووٹ دینے کیا رہ مکنanın ہ schaut بجا بجائیے انہوں نے کیا کیا ہے ہمارے لئے اب میں سیکورٹی گارڈ ہوں اٹھارہ ہزار تنکوا ہے میرے ساتھ دو فیملی ہے اٹھارہ ہزار میں خود یہاں کے لئے کھاؤں رائش کروں یا ان کو بیجوں یہ تو خالی جھوٹے باتیں کرتے ہیں جھوٹی باتیں کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے ہم لوگوں کے لئے آپ یہاں سے جائیں مقصد ہے تقریباً تیس سرپ سی کروڑ کچھ ہزار روپی آئے پشاور سکھر موٹر رہے کے لئے جو ابھی ہیدراباد سے سکھر تک بننی ہے وہ تین سو چھ کلومیٹر رہتی ہے وہ ابھی تک نہیں بنی وہ پیسے چلے گئے انہوں نے افغانیوں کے لئے چال عرب پر دیئے تھے جو باہر جانے کے لئے انہوں نے گھر بھیجنے کے لئے وہ یہ لوگ کھا گئے جو ہمارا فند آتا ہے یہ وہ لوگ کھا گئے تو اب ان کو کیسے بہتے ہیں کس کو دے ہو آپ بتا ہے انہوں نے کیا کیا جو وائدہ انہوں نے کیا کوئی نبایا ہے انہوں نے چاہے کوئی بھی پی پی ہو ایم کی ایمو یا جماعت اسلامی آلے پھر بھی تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں لیکن وہ تو کوئی کر نہیں رہا ہے جی جی ابھی انہوں نے موسمیات کے وہ میڈیک جو ہوتے ہیں بیس سے جی جی آلے بھی نکلے سندھ ڈیموکریٹ جو ہے وہ نکلے انہوں نے بھی کیا کیا ہوا ہے ہمارے آپ بتایا آپ پچھلے پندرہ سال حکومت ہے پی 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 نے کیا کیا اس حکومت کے لئے چلیں ٹھیک ہے سلام بیجن آٹھ فروری کو الیکشن آناؤنس ہو گیا ہے ووٹ کس کو دیتا ہے انشاءاللہ عمران خان عمران خان عمران خان چاہے پاپ بندی بھی لاکنہ عمران خان کو جو وائنٹ دے گا پہلا قتل اس کا ہوگا پہلا وائنٹ انشاءاللہ ہمارا ہوگا اچھا اتنا لب ہے قتل بھی ہو جائے ووٹ عمران خان پہلا وائنٹ ہمارا ہوگا انشاءاللہ نہیں بھائی میں کسی کو نہیں دیتا سناسی کٹی نہیں بنے سلام سلام آٹھ فروری کو الیکشن آناؤنس ہو گیا ہے تو ووٹ کس کو دینا عمران خان کیا بجئے عمران خان سے لائے بس 2018 میں آئے تھے وہ مہنگائی بھی ہو گئی تھی تھوڑی بہت وہ کار کردگی سے مطمئن ہے آپ نے ہمارا بھی تگہ رشناسی کارڈ نہیں بنا ہم کس کا ووٹ دے جوان لگ رہے ہو داڑی بھی آگئی چھنٹی کارڈ نہیں بنا باب ایسے بھی نہیں بنوایا اچھا الحمدللہ دعائیں انکل آٹھ فروری کو الیکشن آناؤنس ہوا ہے بیٹا بیٹا ووٹ تو جو ہے جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا کوئی ایک مقصود پارٹی جو آپ نے سوچی بھی ہو مصطفیٰ کمال صاحب کو دیں گے مکم پاکستان مطمئن ہے مصطفیٰ کمال بھائی بھائی آٹھ فروری کو الیکشن آناؤنس ہوا ہے تو ووٹ کس کو دیں گے کسی کو نہیں اللہ علیکم السلام جی بھائی سر آٹھ فروری کو الیکشن آناؤنس ہوا ہے تو اس پر ووٹ کس کو دیں گے 804 کھدی اور کھدی کھدی نمبر 804 ان کے اگر کینیڈیٹ نہیں ہوئے ان کیسے نہیں ہوں گے ایسا ہوئی نہیں سکتا کان سے نہیں ہوں گے میں خود کھڑا ہوں گا کون جو سیٹ سے کھڑا ہوں گا یہیں کی پی ایس نائنٹی نائن یہ امیدوار ہے تو الیکشن کمپین کر رہا ہے یار تو کیا ہو گیا ابھی ٹائم پاس بھی نہیں کریں گے دوستوں کے ساتھ جیتے ہیں آپ کا ووٹ جہاں ہمارا دوست کھڑا وہ ہی ہے سب دیں گے اپنے دوست کو نہیں دیں گے جو جیت رہا ہوگا